موسیقی کراچی میں شدید گرمی نے مزید آٹھ افراد کی جان لے لی ہے دو روز میں ہلاکتوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاکتوں نے والوں میں زیادہ تہر نہ شایئی تھے جو گرمی کتاب نہ لاسکے کراچی میں جلسہ دینے والی گرمی باہر نکلنے والے بے حال گھر میں رہنے والوں کا بھی برا حال ہو چکا ہے اور کراچی روہ سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے آج اور درجہ حرارت اکتالیس رہا شدت اکی آون تک محسوس کی گئے چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا تھا کہ آئندہ دو روز بھی اسی طرح کی گرمی محسوس کی جائے گی سمندری ہوایں بند ہیں ہوا میں نوی کا تناسب چھتر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے گزشتہ روز بھی اگر بات کی جائے تو کراچی میں تقریباً تیرے کے قریب لاشیں مختلف علاقوں سے ملی تھی اور آج بھی کراچی میں مجموعی طور پر دو روز میں انیس لاشیں ملی ہیں گرمی کا کہر یا کوئی اور وجہ آج بھی شہر قائد کے مختلف علاقوں سے آٹھ افراد کی لاشیں ملی مڑنے والوں کی عمریں پینتیس سے ساٹھ سال کے درمیان ہیں کراچی میں دو دن میں پر اثرار طور پر جہاں باگ ہونے والوں کی تعداد انیس ہو گئی جہاں مکلاد، گولی مار، سپر ہائیوے، گلستان جوہور اور لانڈی سے پانچ افراد کی لاشیں ملی سرجانی کنیز فاطمہ سوسائیٹی سے ایک شخص کی تشدد زدہ بوری بن لاش برامت ہوئی مقتول کی شناک نہیں ہو سکی ایف بی ایریا کریم آباد سے ایک شخص کی لاش ملی اور انگیٹان فقیر کالونی سے بھی ایک شخص کی لاش برامت ہوئی رہش کی حکم کے مطابق مرنے والوں میں چند افراد نشیے کے عادی ہیں جبکہ دیگر ممکنہ طور پر شدید گرمی اور حبس کے بعد فوت ہوئے ہیں کراچی میں جھلسہ دینے والی گرمی، باہر نکلنے والے بھی بے حال ہیں، گھر میں رہنے والوں کا ابھی برا حال ہے کراچی روہ سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے درجہ حرارت اکتالیس رہا، شدت اکی آون تک محسوس کی گئی چیف میٹرولوجس کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک ایسی ہی گرمی رہے گی سمندری ہوائے بند، ہوا میں نمی کا تناسب چھتر فیصد سے زائد گلستان جہور میں سب سے زیادہ تین تالیس آشاریہ چھے ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا گرمی کی شدت کہیں اکی آون تو کہیں باون ڈگری محسوس ہوئی ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت اور برد میں اٹھالیس ڈگری رہا ستیبی میں سنتالیس، لاہور میں پینتالیس، پشابر میں بیالیس، اسلامباد میں چالیس اور کوئٹا میں اٹھتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بہت اکرمی شروع ہوئی ہے فورٹی پلس چلا گیا تھا ٹیمپریچر کل بھی اور آج بھی امکان یہ ہے کہ فورٹی ون یا ہو سکتا ہے فورٹی ٹو تک بھی چلا جائے فورٹی ون اکرات کر سکتا ہے آج اور اسی طرح سے آنے والے کل جو ہے ٹیم دن کا دو دانیاں اس کا ہے اسے ہم جسوی ہیٹ ویپ کیا سکتے ہیں کراچی کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صبح کے اوقات میں صبح سے لے کر دن کے ایک یا دو بجے تک کامس کم گزشتہ کل بھی ہوا تھا اور آج بھی آنے والے کل میں بھی سیچویشن رہنے کا امکان ہے کہ کراچی کی ونڈ چینج ہو جاتی ہے جنوب مغربی ڈائریکشن کے بجائے شمال مغرب سے ڈائریکشن ہو جاتی ہے اس کی تو اس کے باعث ٹیپریچر زیادہ شروع کر رہا ہے امکان یہ ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں مونسون بارشیں باقاعدہ سندھ میں شروع ہو سکتی ہیں ورکورٹ ویرس ہائٹ پہ پہلی بارش ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد گریچولی کراچی کی طرف اور پھر سندھ کے دوسرے زیادہ کی طرف اس طرح سے مغربی بڑھتی ہوئی آئے گی تو جولائی کے پہلا ہفتہ ہم گیا سکتے ہیں دو سے جانب تھٹھا میں بھی ہیٹ سروک سے تین افراد جانبہک ہو گئے شدید گرمی میں وبائی امراض پھیل گئے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق سیول اسپتال میں نو سو سے زائد افراد ڈائریا یا گیسٹرو وارڈ پر بیماریوں کی شکایت لے کر آئے ہیں امرضنسی وارڈ میں بیٹ کم پڑ گئے ہیں جانبہک افراد میں نظیر جوکیو ولی محمد جوکیو سمید تین افراد شامل ہیں ادھر تھٹھا میں گرمی کی شدید لہر برقرار ہے وبائی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں نو سو سے زائد افراد ڈائریا گیسٹرو اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں مزید جانیں گے اس بارے میں نزاکر شاہ سے جی نزاکت بتائے گا جی بلکل اس ان کے دیگر شہروں کی طرح تھٹھا میں بھی اس وقت گرمی کی شدید لہر ہے اور اس گرمی کی شدید لہر کے بعد جو نا مختلف جو وبائی بیماریاں بھی پھوٹ پڑی ہیں گیسٹرو ڈائریا ہیٹسٹرو کے علاوہ جو دیگر بیماریاں آئے وہ بھی اس وقت یہاں پر جو ہنا پھوٹ پڑی جس کے بعد بڑی تہدار میں جو نا وہ مریض جو سبل اسپطال تھٹھا میں لائے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت ہے ڈاکٹر موجود آئے ڈاکٹر کتنا آیا پاک پیشنٹ یہاں پہ دارہے ہیں یہ ڈیلی ہزار بارہ سو پیشنٹ کا فیلو یہاں پہ ہمارے ایملجنسی ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ جو انٹری ہماری کر ہو رہی ہے اس میں ملیا رہا ہے گیسٹو ہے ڈائریا ہے ہیٹسٹرو کے بہت پیشنٹ کا یہ خاص کر رہی ہے جس مہنے میں ہیٹسٹرو کے علاوہ ہیٹسٹرو کے علاوہ تین بندے ابھی میں نے ارکاٹ کیے ہیں ٹھیک ہے نزاکر شاہ بہت شکریہ کراچی میں قیامت خیز گرمی جانور پر بھاری پڑ رہی ہے ڈیوڑ سو سے زائد مویشی گرمی سے بے حال ہو کر مر گئے ہیں ترجمان کیٹل فارمرز اسوسیشن کے مطابق تین روز میں ایک سو پچاس سے زائچاس سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں ڈیری فارمرز نے کراچی میں دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے میکمہ لائف سٹاک جانور کی دیکھ بھال اور عدویات کے فراہمی کو یقینی بنایا اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز کفیل احمد سے کفیل بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے دیکھیں کراچی میں اس وقت جو ہے وہ بدکرین گرمی کے لہن ہے جس کے باعث انسان پر انسان جانور بھی جو ہے وہ اس وقت بے حال ہیں اگر ہم بات کر لیں بہنس کارولی کی تبہاں جو ترجمان ہیں تیری کیٹر فارمر ایسسیویشن کے ان کے مطابق اس وقت جو ہے وہ تقریباً تین اس کے دوران ٹیٹر سے زیادہ جو جانور ہیں اور بہنس سے ہی وہ حلاق ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس حال میں ہیں کہ ان کو زبا کرنے جو ہے وہ ضروری سمجھے گئے تاہم اس وقت جو ان کی جو مطالبات سامنے ہونے کے پاوری طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے دامات کرے اور جو گرمی کے لیے جو تمہاں عدبیات اور جو اس کے علاوہ جو جانس ہے اس کو پاوریدر پر جو موہی کہے جائے ورنہ جو مزید جانور جو ان کی اپڈیٹ کرنے کے لیے کراچی میں غیر اعلانیاں کئی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ شہری سڑکوں پر آکے پاپوشنگر میں چاندی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں اسی بارے میں مسیح تفصیلہ جانیں گے نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے جی کاشان بتائے گا آج یہ بلکل دیکھیں کراچی شہر کے اندر جو ہے شدید گرمی کا راج ہے اسے میں کے لیٹرک کی جانب سے جو ہے وہ گیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ جو ہے گھنٹوں گھنٹوں کی جا رہی ہے پاپوشنگر کی علاقے میں موجود ہوں چاندی چوکہ میں ان علاقے جہاں پر عوام سراپیت احتجاج ہے کے لیٹرک کی خلاف کیا گیا یہاں تین تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سب ایک گھنٹہ کر کے اندر آتی ہے وہاں تین لوگوں نے پریشان کیا ہمیں ہم نہ راتوں کو سو سکتے ہیں نہ دن میں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے یہاں پانی نہیں ہوتا ہے دس دس منٹ کا یہ لوگ پانی دیتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں نفسیاتی کر دیا ہے یہاں حکومرانوں کو حکومرانوں کو شرم نہیں ہے یہ لیٹس پانی کیا ہے یہ تین دن پانی نہیں تھا مزید خبریں بلیٹنگ کے حصہ بنائے آپ بتائیں کہ بطور وزیراعظم بانی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوتے رہے اگر ازاد ارکان کی تعداد نوے فیصد بھی ہوتی تو دس فیصد ارکان والی جماعتوں کو مخصوص نشستیں ملیں گی چیف جسس قاضی فعزیسہ کے سنی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں رمارک سنی اتحاد کانسل کے وقیل اور چیف جسس کے درمیان مقالمات چیف جسس نے کہا کہ انہوں نے آئین پر حلف اٹھایا ہے صرف یہ دیکھیں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے ترک انصاف کو ہم آپ نے دوسری جماعت میں شمولت اختیار کر کے خودکشی کیونکہ جو آپ کے دلائل کے خلاف جا رہا ہے وقیل فیصل صدیقی نے کہا کہ مخصوص نشستیں مناسب نمائندگی کے اصول پر ہوں گی قانون میں یہی نہیں لکھا کہ مخصوص نشستوں کی فیرس جنرل ایکشن سے قبل جمع کرائی جائے جس پر چیف جسس نے رمارک س دیئے کہ اب تک یہی ہوتا آیا ہے فیرس پہلے جمع کرانی ہے یہ اور آپ نیا سسٹم سامنے لے آئے ہیں جس پر فیصل صدیقی نے کہا سسٹم نیا نہیں لائے ہیں جیسے اس نے محسنا رہا ہے جیسٹر منصور علی شاہ صاحب 80 فیصد لوگ انڈیپنڈنٹس ہو جاتے ہیں 90 فیصد لیٹ سے ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں جائن کرتے کوئی پولٹیکل پارٹی آپ کیا 10% کو ساری سیٹے دے دیں گے آئین یہ کہتا ہے جواب یہ ہے آئین یہ کہتا ہے نوٹ کے میری مرضی ہے یا مجھے پسکت ہے کہ ایک سکے ٹھہر جائیے ایسے آپ آگے نہ چلیں اس ملک کے دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کیونکہ آئین پر عمل نہیں ہوتا ہے یہ اس پروسس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹوشن میں نہیں لکھا وہاں ہے اگر آپ سنی اتحاد کاؤنسل کہہ یہ میرے ممبران ہیں اور ہمارے سامنے دوسری پیٹیشن ہو پاکستان تحریک انصاف کی وہ کہہ یہ میرے ممبران ہیں پھر ہم کیا کریں ہم ٹوس کریں گے ایک تین ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے وہ بھول گئے پی ٹی آئے کے صدر تھے ڈاکٹر آریف علوی انہیں تاریخ دے دی تھی کیوں نہیں دی تھی وہ بھی ہم نے ہی دی نا سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں الیکشن کس نے کروایا پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی پی ٹی آئے تھی الیکشن رکوائے نہیں گوشش کیا پی ٹی آئے کو ہم نے کہا دے الیکشن نہ کرائیں منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کروا لے کون تھا پرائم منسٹر نسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر تو تحریک انصاف عدالت عثمہ سے انصاف کے لئے پر امید ہے بریسٹر گوھر نے کہا کہ مخصوص نشستے حقداروں کو ہی ملیں گی ہم نے بروقت الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی لسٹیں جمع کرا دی تھی فیصل جاوید بولے کہ ووٹرز نے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں ووٹ دیا ہے مخصوص نشستے تحریک انصاف کا حق ہیں کول شعظب کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستے کسی دوسرے کو نہیں بانٹی جا سکتی امید ہے کہ ججز آئین کی حفاظت کریں گے پارٹی کو یہ سیٹیں ملے گی جس پارٹی کے ووٹر انہیں اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہماری سیٹیں ہماری بینوں کو اور ہماری نان مسلم بائیوں کو انشاءاللہ ملے گی پہلے ایک کینڈیڈیٹ ووٹر کو ڈھونتا تھا میں نے اس کو ووٹ دینا ہے صرف یہ بتاؤ بینگینہ نشان کوئی نشان بھی ہے اس نے اتنی منچہ کو اس نے ظاہر کی ایکسپریس کیا ہے جو مقصود نشستیں ہیں یہ مقصود نشستیں کسی خاص کے لیے نہیں ہوتی جسے عوام منتخب کرتا ہے اسی کے لیے یہ مقصود نشستیں ہوتی ہیں اقلیتوں کی اور خواتین کی جو مقصود نشستیں ہیں انشاءاللہ ان کو ملیں گی یہ ان کا رائٹ ہے کہ یہ ہمارا حق تھا آپ اس کو ریوڑیوں اور خیرات کے طور پر اپنی منمسل پارٹیوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے آج میں کہتی ہوں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس عوام کے لیے کھڑے ہو تو پھر اب آپ ان کے جو ریزورف سیٹس کا رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپریشن عظم استحکام در حقیقت آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا جو ملک کو کمزور کرے گا جیجوائی کے سربراہ مولانا فاصل الرحمن نے آپریشن عظم استحکام کی مخالفت کر دی کوئیٹا میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے فیصلہ کوئی اور کرے گا ذمہ داری سیاسی جماعتیں اٹھائیں گی شہباز صریف تو صرف کورسی پر بیٹے ہیں وہ وزیراعظم کہاں عظم استحکام آپریشن شروع کریں گے یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے وہاں فیصلے کرے گا جب باقی لوگ کرے گا ذمہ داری ہمارے اوپڑنا بڑے خوشی سے شہباز صریف صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری قبول کرے گا شہباز صریف وزیراعظم نہیں ہے پس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے ایک آئینی کرسی سنبھالی تو دوسری جانب گورنر خیبر بختونخواہ فیصل کریم کنٹینی ای اپریشن اسم استحکام کی مکمل حمایت کر دی پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں سے گفتگو میں بولے کہ ایفیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم کی پی بھی موجود تھے انہوں نے تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا ہم تو کہتے ہیں کہ صوبائی ایفیکس کمیٹی کے اجلاس بلا کر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اے این پی رہنماء میں افتخار بولے آپریشن اسم استحکام کسی صورت قابل قبول نہیں میرے صوبے کا چیف ایزیکٹی وہاں پر موجود تھا ان کو چاہیے تھا کہ وہ صوبے کو اعتماد میں لے کر وہاں پر جاتے صوبے کو اعتماد میں لے اپنی صوبہ اسمبلی کو اعتماد میں لے کر جاتے تمام پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے اور یہ بات کرتے کہ میں اس ایشو پر جا رہا ہوں اگر ان کو پتہ نہیں تھا کیا انہوں نے وہاں سے واقعہ اٹھ کیا یا پھر تجویز دی آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہون بورڈ لیا جائے سٹیک ہولڈرز کو پولٹیکل پارٹیز کو ہون بورڈ لیا جائے اس کے بعد یہ آپریشن ہونا چاہیے اس تحقیم پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہمیں ان پر شدید یعنی تحفظات ہیں جب تک ہمارے تحفظات ختم نہیں ہوتے یعنی اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور یہ اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے اپیکس کمیٹی میں عظم اس تحقیم کا نام آیا لیکن آپریشن کا ذکر نہیں تھا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین علی امین گنڈاپور نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا اڑیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلا کیپی نے کہا کہ اپیکس کمیٹی میں ایک پالیسی بنائی گئی بانی پی ٹی آئی سے پالیسی پر بات ہوئی پالیسی تھی کہ امن و امان قائم ہو اور دشتگردی خاتم ہو ہماری پالیسی ہے عوام کو پہلے اعتماد میں لیا جائے دشتگردی کا مقابلہ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے اب یہ تو ویسے ہی لوگ بیان دے دیتا ہے کہیں آپریشن کی ابھی تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا جب آئی ایس بی آر کا باقیدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے کہ وہ پورا سکیش سامنے آئے گا دوس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیز تو ہوگی بات چیز بیار تو نہیں ہو سکتا یہ کام جبکہ ہم آویلیبل ہیں ہم حاضر ہیں ہم بات کرنے کو بھی ترہا ہے لیکن ڈرامین کرڈیشن ہوئے ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی اسے کے ساتھ ہی فیل وقت نیوز سٹوڈیو سے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.کوم اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے